اس وقت تو ہر جگہ کرسمس کی دھوم ہے اور لوگ اپنی خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس موقع پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بہتر خیال رکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملائیں گے جو داروہ ہیلپ لائن سوسائیٹی کے بینر تلے اس جاڑے کے موسم میں راحت پہنچانے کا کام کر رہے ہیں داروہ ہیلپ لائن سوسائیٹی کی اور سے آج توپسیا کے ساپ گاچھی آٹو سٹینڈ کے پاس ضرورت مند لوگوں کو کمبل بانٹا گیا وہی آج اس سے پہلے پاک سرکس علاقے میں سنتا کلاؤز بن کر بچوں کے بیچ تحفے بھی بانٹے گئے تحفے پا کر بچے کافی خوش ہوئے اس افسر پر سنستا کی فانڈر اور سیکریٹری ہنیس فاطمہ کے علاوہ نکھت خان، شاکر احمد، کامران حسین، شاہ آلم، سراہ الدین، محمود خان و ان یہ لوگ اپس تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم داروہ ہیلپ لائن سوسائیٹی ہمیشہ اپنے کاموں سے جانا جاتا ہے نہ ہی کہ دیڑ اور دن سے جانا جاتا ہے جب بھی کام ہوتا ہے ہم لوگ اتر آتے ہیں اور آج ہم لوگ چلے آئے ہیں توپسیا اور ساپ گاچھی میں تو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ایک دم بڑے عداد سے ووٹوں میں جیتا ہے 62,000 ووٹ سے جنہوں نے جیتا فیض احمد خان صاحب کو کیونکہ میں ان کی سرزمی پہ کھڑی ہوں تو بہت بہت مبارک ہو فیض خان جی کو اور اس کے بعد ہم شوشل ورکر ہیں ہم کہیں بھی کام کر سکتے ہیں اور جاڑے کے موسم ہے تو ہم لوگ اس وجہ سے کمبل دسٹیبیوشن شروع کیا کیونکہ میرے ڈائیں ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں کی میری ہارڈا کارڈینیٹر کھڑے ہیں اور میرے بائے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں میرا توپسیا کارڈینیٹر شاکی بہمت کھڑا ہے اور داروہ ہیلپ لائن سوسائیٹی آج جہاں بھی ہے سب ان کی بدولت ہے کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں میں زیرو ہوں اگر میں ہیرو ہوں تو ان سبوں کی بدولت اور داروہ ہیلپ لائن سوسائیٹی جب بھی کام کرتا ہے ان کے ساتھ ہمینیٹی فرس رہات گروپ آف سوسائیٹی تو سب ملکے ان کے ساتھ میرے ساتھ رہتا ہے میں یہی کہنا چاہتی ہوں عوام سے نیو جنریشن سے کہ ہم لوگ آج جیسے فیلڈ میں اتر کے کام کریں آپ بھی کام کریں کیونکہ میں بھی کسی کو دیکھ کے سیکھوں مجھے بھی کوئی دیکھ کے سیکھیں اور میں سب سے زیادہ اگر دھنیوات دینا چاہتی ہوں تو سلاودین بھائی کو دینا چاہتی ہوں ان سے میرا بہت کم تائم جان پہ چانے ایک دیڑ مہینہ ہوا ہے لیکن جب میں نے ان کے کہا کہ بھائی میرے کو یہاں پہ کمبل دسٹریبیوشن کرنا ہے تو کیسا ہوگا بولیں باجی آپ کیجئے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو میں پھر سے یہاں کے عوام کو دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے ایک کام نہیں کرنے دیا گیا ہے continue ان لوگ کے جو پارٹی ورکلز ہیں continue کام کیے جا رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ سبوں کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ کمران حسین بھی ہیں آپ جانتے ہیں جن کو ہم لوگ مامو کہتے ہیں تو مامو بھی یہاں موجود ہیں اور دین میں بھی ہم لوگ میرے ساتھ دیکھ لیجئے ایک سانٹر ہے یہاں پہ دین کے واقع ہم لوگ اسلام ایریہ اور سیون پوائنٹ میں گہتے جو بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس نے پوری کر سارے سارے انجیوز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور میں بھی کام کر رہی ہوں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی ایک کرتا ہے کوئی دو کرتا سارے انجیوز ملکے ہی گھر کمال بھٹا جڑا بولنے کا کچھ نہیں ہے ایسے ایسے ہمارے اندوستان میں لوگ ہیں جو مہینہ ہمارے دارول ہلپ لینڈ کے جو کمیٹی کے ساتھ یہاں پر بہت سمیمران ہے پریڈین سیگیٹری ہے کہیں پھاتمہ ہے جو آج یہاں پر سارے کچھ موڑ میں لوگوں کو دو سا پیس کمال یہاں پر دے رہے ہیں اس سے بہت خوشی کا بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ انسان رہتے ہیں کہ لوگوں کو کام آ جائے تو میں داؤل ہلپ لینڈ جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے میں ان کو دعاوں کے ساتھ نہ آجوں گا کیونکہ دھن کے موسم میں ایک انسان ایک انسان کے کام آ جائے یہ انجیوں کا مادنم ہو یہ اپنے طرف سے بہت خوشی کا بات ہے کنیش بھاتمہ جو پچھلے ایک مہنہ پہلے ہمارے جھپنی میں آگ لگ گئی تھی انہوں نے کمال موسیری چٹائی کچھ کپڑے دیئے کھانے پینے سامان دیئے تیسے ایسے انجیوں کا مادنم سے لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں جس طریقہ سے دو سال سے لوگڈون گیا ہے پیٹرول ڈیزار گیس کا دام بچ چکا ہے روز کتنے لوگ مٹی ہو چکے ہیں کتنے لوگ سانسار چھوڑ کے چلے گئے اپنے پریوار چھوڑ کے چلے گئے مگر خوش نصیبی ہے کہ ایک مہیلہ ہم لوگ کے بیچ میں آ کر اس نیک کام کر رہی ہے میں اس کو بہان کے طرح میں وہ ہم کو بھائی کے طرح مانتے ہیں ان کو میں دعا کروں گا کنیش فاطمہ کو آپ آگے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہم کر جس طریقے سے ہمارے مہنی مکمنتری کام کر رہی ہیں اس کے ایک بیچ میں کنیش فاطمہ نکل کے آئے ہے میں دعاوں کروں گا ایسے ایسے کنیش فاطمہ اگر ساتھ میں رہے تو ہمیں ہندوستان میں گری بھی دو ہو جا گا یہ دعا جا رہا ہے یہ بہت ایک اچھا عمل ہے جو لوگوں کے خدمت کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے ہنیش فاطمہ داروہ ہیل پلینٹ سوزائیٹی کی فانڈر سیکیٹری ہیں اور کب وہ تین سو پیسٹ دین وہ سرگرم رہتی ہیں اور کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ کسی صورت سے لوگوں کی خدمت ہو جائے ضرورت مندوں تک وہ پہنچنا چاہتی ہیں پریشان حال لوگوں تک اور ہمیشہ آپ کے لوگوں کے زمانے میں بھی انہوں نے لوگوں تک گھروں میں آکسیجن پہنچایا ہے جو لوگ پریشان تھے اس وقت اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اللہ ان کو اور طاقت دے ان کے بازوں کو اور قوت دے ان کے حوصلوں کو اور پروان چڑھائے کہ وہ اسی طرح لوگوں کی بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو بس ان کی خدمتی ہمارا مقصد ہمارا نسبل این ہے اور وہ ابھی تک داروہ ہلپ لانس سوسائٹی اس عمل کو جاری رکھی بھی ہے اسلام علیکم ہمیشہ داروہ ہلپ لانس سوسائٹی اپنے کاموں سے جانا جاتا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں کرو کچھ ایسا کہ لوگ چاہے آپ جیسا اور یہ ابھی تھنڈ کا سیزن ہے تو اس لیے بلینکر ڈیسیویشن کا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور جیسے جیسے جس جیس کے ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہم لوگ انیشیٹیو لیتے ہیں اور اسی طرح کا کام کرتے ہیں ہاوڑا سے لے کے پاک سرکس پاک سرکس سے لے کے توپسیا میں اور توپسیا میں اس پروگرام کو کوڈینیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساکر احمد اور ساکر سے جڑ کر لوگوں سے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی اتنی غزارش ہے میری اس علاقے کے لوگوں سے کہ جیس طرح سے آج آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے ویسے ہی ہمیشہ ساکر سے جڑ کر ہم لوگوں کا ساتھ دیتے رہے ساکر لگے